ہم وہی کہیں گے یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے اللہم صلی علی سیدنا شفیقنا نبینا مولانا محمد مبارک سلیم صلات و سلام علیکہ سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ جمعہ میں نے روحانی مقام اور ولایت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کی تھی آج کی گفتگو کا تعلق بھی اسی بیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کے حوالے سے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون اللہ کے ولی تو متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں یعنی جس کے اندر تقوی نہیں ہے پرہیزگاری نہیں ہے وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے ان اولیاؤہو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں اگر ان کے علاوہ ولایت کہیں اور تلاش کی جائے گی تو انہیں ولایت نہیں حاصل ہوگی اور انہیں ولایت نہیں مل سکتی ہے اور یہ متقی اور پرہیزگار ہوتا کون ہے اور کیسے ہوتا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ رب کے نزدیک ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا رب کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کیسے ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن سے بڑی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہو سکتی اللہ نے صاف فرمایا ہے انما یخش اللہ من عباد العلاماء سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت جس دل میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ علماء ہی کی جماعت ہے یعنی عالم شریعت جب تک علم شریعت اسے حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک تقوی اور پرہیزگاری اسے حاصل ہوئی نہیں سکتی ہے ظاہر سی بات ہے جب وہ حلال و حرام کا فرق نہیں جانتا ہے جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں جانتا ہے تو وہ جب ناجائز نہیں جانتا ہے حرام نہیں جانتا ہے مکروحات کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو اسے بچ بھی نہیں پائے گا اور جب بچ نہیں پائے گا تو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو نہیں سکتی ہے یہ تقوی وہ چیز ہے جو تمام نیکیوں کا سرمایہ تقوی خشیت الہی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا اگر خوف ہے اور وہ خوف اسے برائیوں سے روک لیتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو اسے متقی اور پرہیزگار بناتی ہے اور اگر خوف کہنے کو تو ہے لیکن وہ برائیوں سے نہیں روکتا ہے تو ایسے خوف الہی سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو خشیت الہی جو ہے حاصل ہوتی ہے وہ علم شریعت کی بنیاد پر اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ حکمت و دانائی کی جو بنیاد اور اصل ہے وہ اللہ کا خوف ہے اگر اللہ کا خوف کسی دل میں نہیں تو حکمت و دانائی اس کے اندر نہیں ہے اگر علم اس کے پاس ہے خوف الہی نہیں ہے تو ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو تقوی وہ چیز ہے جو تمام کی تمام نیکیوں اور تمام کی تمام اچھائیوں بغیر آدمی کبھی بھی جو ہے تقوی پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکتا ہے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے ان کے پاس اگر کوئی شخص بیٹھے یا ان کی صحبتوں میں بیٹھے تو میں نے کئی مرتبہ وہ حدیث سنائی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں پوچھا گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اذا رعوز ہو کر اللہ ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے دیکھ کے خدا یاد آنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دل کے اندر ایمان کے حوالے سے کچھ اجال پیدا ہو جائے آدمی کو عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے اچھائیوں سے رغبت پیدا ہو جائے یہ چیز اگر کسی کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے پیدا ہوتی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ولایت کا انصر اس کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ضرور ہے لیکن جس کی صحبتوں میں بیٹھ کر نماز سے دوری ہو جائے اچھائیوں سے دوری ہو جائے اخلاقیات سے دوری ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس شخص کے اندر ولایت نہیں وہ صرف ایک ڈھونگ ہے تو تقویٰ وہ چیز ہے جو آدمی کو ولایت کے آلہ مقام پر فا بلکہ ولایت اسے ملا کر دیے اور اگر تقویٰ کو چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں اسے ولایت تو بہت دور کی بات ہے اس شخص کو کمال ایمان بھی حاصل نہیں ہوتا ہے کمال ایمان بھی اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی ایک محدث گزرے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں مجھے یاد دیں ان پانچ لاکھ حدیثوں کا میں نے چربہ نکالا اس کا خلاصہ نکالا تو اس کا خلاصہ نکلا کہ چار سو یا آٹ سو حدیثیں نکلیں اس میں سے میں نے زہد وغیرہ کی ساری حدیثیں نکال دی فضائل کی صرف احکامات کی حدیثیں میں نے لیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کی چار حدیثیں ایسی مجھے ملی ہیں کہ اگر ان چار حدیثوں کے اوپر کوئی بندہ مومن عمل کر لے اسلام کے تمام امور کے اوپر عمل کر لے گا وہ چار حدیثیں لیکن ان چار حدیثوں پر بھی عمل کرنا بڑا دشوار ہے لیکن چار حدیثیں ہیں وہ چار حدیثیں تو نہیں بیان کروں گا کبھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا لیکن آج ایک حدیث اس میں سے اجمالی طور پر سن لیں پہلی حدیث انمال اعمال بن نیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے دوسری حدیث الحلال وبین والحرام وبین حرام ظاہر ہے حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے وہ بینہما مشتبیحات اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں اور تیسری حدیث جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں واللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنی ایک مسلمان کے ایمان و اسلام کا حسن اور اس کی خوبصورتی اس بات میں ہے لایانی کام کو چھوڑ دے بے مقصد کام کو اگر وہ چھوڑ دے تو یہ ایک مسلمان کے اسلام و ایمان کا حسن ہے اور اگر لایانی کام کو وہ نہیں چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اچھا اسلام بھی نہیں ملا ہے اسے حسن ایمان بھی نہیں ملا ہے تو جب لایانی کام کو نہ چھوڑے تو حسن ایمان اور اس نے اسلام نہیں مل سکتا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری اور ولایت کیسے تصور کیا جا سکتا ہے اس لیے بغیر تقوی کے اسے کمال ایمان بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے تقوی کی کیسے کیسے مثالیں پیش کی ہیں اور انہوں نے تقوی کا مدار کس بات پر ولایت کا مدار کس بات پر رکھا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں انہیں حافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے چونکہ یہ راستے میں جا رہے تھے اور ایک ٹکڑا ملا جس پہ اللہ کا نام لکھا گوا تا کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے وہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے چوم کر کے انہوں نے اپنے گھر کے بلند مقام پر لگا دیا اور اپنے دل سے مخاطب ہو کہا اللہ نے تجھے کس لئے پیدا کیا اور تو کیسی زندگی گزار رہا ہے تو زمین نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے کر رہا ہے تجھے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے اور سیڑھی چڑھ رہا ہے یہ سوچتے سوچتے میں رونے لگا میرا ایک قدم پہلے زینے پر تھا دوسرا قدم نیچے تھا اسی حال میں صبح کا وقت ہو گیا ازان فجر ہوئی تو مجھے ہوش آیا اتنے زبردست یہ اللہ کے ولی اور متقی پر حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالی جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی شخص نے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالی نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا اور یہ کہہ کر بخش دیا کہ بشر میں نے جب تیری روح نکالی تھی اور قبض کی تھی اس وقت روح زمین پر تجھ سے افضل کوئی شخص موجود نہیں تھا یہ حضرت بشرحافی کا مقام اور حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ایک اپنے زمانے کے ولی گزرے ہیں حضرت احمد ابن عطا رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں میں میدان تیہ کے جنگلوں میں گھوم رہا تھا مصر میں میدان تیہ جہاں چالیس سال تک بنی اسرائیل بھٹکے تھے میں اسی جنگل میں اور اسی میدان میں گھوم رہا تھا میرے آس پاس کوئی انسان نہیں تھا اچانک مجھے ایک شخص نظر آیا جو غیبی آدمی معلوم ہو رہا تھا میں نے دیکھا تو میں نے اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ یہ ہو بتائیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو حضرت خدر نے کہا کہ امام شافعی اوتاد زمانہ میں سے تھے پھر کہا امام احمد بن حنبل صدیقین کے مقام پر فائز تھے اور بشرحافی کے جیسا تو کوئی پیدای نہیں ہوا یہ بشرحافی کا مقام ہے یہ بشرحافی رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا بشر تم جانتے ہو کہ اللہ نے تجھے اتنا اونچا مقام کیوں دیا ہے کہ تمام زمانے کے اولیاء اور صالحین امت کا تمہیں سردار بنایا ہے تمہیں معلوم ہے کیوں تو حضرت بشر حافی نے کہا نہیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر اللہ نے تجھے یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ تُو میری سنتوں کے اوپر عمل کرتا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سر مو بھی انحراف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شخص ولایت کی چاشنی بھی نہیں مل سکتی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے راہ خدا بندی تک جانے کے لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں حضرت رسول وہ راستہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے ہو کر گزرتا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کر جو راستہ آدمی چلتا ہے وہی راستہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچاتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا اور ان کی ولایت کا یہ مقام تھا اور اگر ہم اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو سنت رسول تو دور کی بات ہے فرائض و واجبات سے جو انحراف کریں اور شریعت کی علی اعلان خلاف ورزی کریں ایسے لوگ اگر اپنے آپ کو کہیں ہم ولایت کے تاجدار ہیں تو ہرگز ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے آقا کائناس صلی اللہ علیہ سلم کے بات جو ہم دیکھتے ہیں تقوی کے جو مقام علماء نے اور صالحین امت نے بیان کیا ہے تقوی تین طرح کا ہوتا ایک عوام کا تقوی عوام کا تقوی یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچے خواست کا تقوی یہ ہے کہ وہ معصیت خداوندی سے بچے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے وہ بچے اور جو خاص اولیاء کرام ہیں ان کا تقوی جو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ نیکیوں کو وسیلہ بنانے سے بچیں یعنی رب کی بارگاہ میں اس طرح دعا نہ کریں کہ مولا میرا جو عمل تجھے پسند آجائے اپنے افعال کو اپنی طرف منصوب نہ کریں سارے افعال کو رب کائنات کی طرف منصوب کریں تو خواس کا جو تقوی ہے یعنی اولیاء کرام کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو بلکہ خواس کا جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ معصیت خداوندی سے بچیں اللہ تبارک کی نافرمانی سرور کائنات کی نافرمانی میں پنہ ہے اگر حضور کی نافرمانی کیا تو سرب کائنات کی نافرمانی ہوگی اس لیے خلاف رسول کے خلاف کا اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو ولایت اسے ہرگز حاصل نہیں ہوگی حضرت جنید بغدادی آپ جانتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی جوڑ کا کوئی ولی موجود نہیں تھا لیکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ایک بزرگ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہ اللہ نے مجھے پردے کے پیچھے نماز شروع کر دیتے تھے دکان کھلی ہوئی نماز شروع کر دیتے ان کا خود بیان ہے کہ میں اپنی دکان میں دن میں ایک ہزار رکات نفل نماز میں پڑھا کرتا تھا راتوں کی جو عبادت ہوتی تھی والک اب اللہ نے اولیاء کرام کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی تھی کہ وہ ایک ہزار رکات نماز بھی پڑھا کرتے تھے جو تجارت ہوتی تھی وہ کر بھی لیا کرتے تھے ان کی زندگی کبھی رکی نہیں تو حضرت جنیت بغدادی کا یہ عالم تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی عبادت ہی اتنی کرتے تھے کسرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے اس کی بنیاد پر اللہ نے آپ بخش دیا ہوگا کہا نہیں رب کائنات نے مجھے بخش تو یہ فرمایا کہ جنیت جانتے ہو میں نے تجھے کیوں بخش دیا تو میں نے کہا نہیں تو اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا میں نے تجھے اس لیے بخش دیا حالا کی اتنی عبادتیں تھی لیکن صرف سرور کائنات کی سنت کی نیت سے جو چند رکاتیں وہ پڑھا کرتے تھے اس کی وجہ سے رب کائنات نے بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے خلاف اگر کسی نے کوئی راستہ چنا ہے تو ولایت تو دور کی بات ہے ایمان کی اسے ہوا بھی نہیں لگے گی آقا کائنات صلی اللہ علیہ سلم کی اطاعت ہی ہدایت ہے قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا اگر تم اس رسول کی اطاعت کروگے تب ہدایت پاؤگے اور اگر اس رسول کی اطاعت نہیں کروگے تو ہدایت نہیں ملے اور ہدایت اگر نہیں تو ولایت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے حدیث قدسی حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا بہت مشہور حدیث ہے آپ نے بارہا سنا ہے اللہ نے فرمایا ہے بندہ سب سے زیادہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے وہ فرائض اور واجبات کی بنیاد پر یعنی اللہ نے جو باتیں اس کے اوپر فرض کی اور جو باتیں اس کے اوپر واجب ہوئی اور جو منحیات شریعت میں اسے روکا گیا ہے جو حرام ہے مکروحات ہیں ان چیزوں سے بچے اور فرائض و واجبات کو وہ ادا کرے تو اللہ کا قرب سب سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے اچھلتا ہے میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی جلوگری اس کے آزہ میں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس سے وہ کام ہونے لگتے ہیں جس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یاد آتی ہے تو اس حدیث میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ فرض و واجب کے بعد جب وہ نفلی عبادتیں کسرت سے کرتا ہے تب وہ میرا محبوب بندہ ہوتا ہے تو جو شخص فرض و واجب کو علل اعلان چھوڑ دے نمازوں کو ترک کر دے فرائض و واجبات کو پسے پشت ڈال دے وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے نفلی عبادتیں تو دور کی بات ہیں فرض و واجب جو ہے اس سے وہ آشنا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے حضرت حبیب جب جو تقویٰ کے عالی مقام کے اوپر فائز ہو جاتا ہے تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے ایسی قوت و طاقت دے دی جاتی ہے اس کے آزا اور جوارے میں کہ وہ حلال و حرام کے درمیان فرق وہ تو دور کی بات ہے اس کے آزا حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے لگتے ہیں حضرت حبیب محاسبی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے بڑے ولی گزرے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ جب دسترخان پہ بیٹھتے تھے اور اس دسترخان پہ کوئی ناجائز چیز ہوتی تھی یا حرام اور مشتبہ چیز ہوتی تھی تو یہ اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے تو ان کی شہادت کی انگلی پھڑکنے لگتی تھی تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ کوئی مشکوک چیز ضرور ہے اور فوراں اٹھ کے چلے جاتے مشہور تھا علاقے میں کہ حبیب محاسبی کو اسی دعوت میں انہیں دعوت دی جائے اور بلائی جائے جہاں پہ صرف اور صرف حلال کھانے موجود ہوں اور کسی طرح کا کوئی شبہ اس میں موجود نہ ہو تو یہ اولیاء کرام ہیں لیکن آج دیکھا جائے ایک ولی ہے ان سے پوچھا گیا کہ حلال اور طیب اور پاکی سا چیز کیا ہے تو انہوں نے کہا جس میں کسی بھی لمحے کسی بھی مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی گئی ہو وہ چیز حلال ہے اور اگر کسی بھی لمحے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے تو وہ چیز ان کے نزدیک حلال نہیں ہے آپ غور کریں ایک آدمی اپنی حلال کمائی سے ایک کاروبار کرتا ہے اس کاروبار میں اسے کہیں ایک مرتبہ اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے اسی صورت میں اس کی وجہ سے جو پیسہ کمایا شرعی اعتبار سے آپ فتوہ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ جائے سے اس کے لئے لیکن یہ اس نے جھوٹ بولا ہے یہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ چیز ان کے نزدیک حلال نہیں ہے یہ کوئی اور بزرگ نہیں تھے یہ حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ تھے حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ بسرہ میں جب خجوریں پک جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ بسرہ والو دیکھو میرے پیٹ کو تمہارے خجوروں کی وجہ سے نہ میرا پیٹ بڑا ہے نہ پیرا پیٹ کم ہوا ہے اللہ رزاق ہے اس لئے تم اپنے کاروبار میں حلال طریقہ اختیار کرو اور بسرہ کی وہ خجور کھایا ہی نہیں کرتے تھے حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بہن یہ تو حضرت بشرحافی کا مقام تو بڑا بلند ہے حضرت بشرحافی کی بہن امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں اور جا کر کے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہا کہ میں اپنے گھر میں چاند کی روشنی میں جو چاند کی چاندنی ہوتی ہے اس میں سوت کاتا کرتی ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے گلی سے اور میرے دروازے سے بادشاہ یا کسی وزیر کا قافلہ راتوں کو گزرتا ہے تو ان کے جو شمعیں جلتی ہیں اس کی روشنی جو ہے جب تیز ہوتی ہے تو میں اس میں سوت جلدی جلدی کات لیا کرتی ہوں کیونکہ چاندنی میں اتنی صفائی کے ساتھ جو ہے سوت نہیں کرتا ہے اور اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے تو بڑی صفائی کے ساتھ سوت کات لیا کرتی ہوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے حضرت بشرحافی کی بہن تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ پہلے تم اپنا نصب بتاؤ تم بتاؤ کہ تم ہو کون ہو تو انہوں نے کہا کہ سائل کے سوال سے مطلب ہے سائل کی حیثیت اور اس کے مقام سے کیا مطلب ہے آپ شرعی مسئلہ بتائیں کہ نہیں سائل جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اسے جواب دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بشرحافی کی بہن ہوں تو امام احمد ابن حنبل نے کہا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے بزرگوں کا تقوی تھا اور آج اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ لیلان شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے نمازیں ترک کی جاتی ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے بنیادی عقائد اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں اس کے خلاف تبرہ بازیاں ہوتی ہیں اور اس کے باوجود ہم اسے ولایت کے آلہ مقام پر سمجھتے ہیں اور اس کے دامن آپ میں اتنا جوڑے ہوئے رہتے ہیں تو مسلمانوں ایسے لوگوں سے بچیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کسی نے بھی کوئی راستہ اختیار کیا تو ولایت کا مقام ہرگز ہرگز اسے حاصل نہیں ہوگا اپنے بزرگوں کی ایک تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کتنی تقوی شعار زندگی گزاری ہے تب جا کر کے رب کائنات نے انہیں آلہ مقام پر فائز کیا ہے اور یہ جو روحانیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے دنیا تو ہماری چاہے جیسے گزر جائے گی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر اٹھا رکھا ہے اس رزق کو لے کر کے ہم کسی پیر کا انتخاب نہ کریں کسی جو ہے کسی بابا کا انتخاب نہ کریں رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر چھوڑ دیں ہم اور آپ جانتے ہیں جب آپ ایک ٹرین پہ بیٹھتے ہیں ایک بس پہ بیٹھتے ہیں آپ مطمئن رہتے ہیں کہ اس کو چلانے والا ایک ڈرائیور موجود ہے اس ڈرائیور کی مہارت اور اس ڈرائیور کی قابلیت کے اوپر آپ کو شبہ نہیں ہوتا ہے مطمئن ہو کر کے بیٹھتے ہیں لہالا کی اس سے غلطی ہونے کا امکان ہے لیکن ہماری زندگی کی جو گاڑی چلا رہی ہے جو ہستی ہمارے زندگی کی جو گاڑی چلا رہی ہے جو ہستی وہ تو ایسی ہستی ہے کہ وہ خالق کائنات ہے اور اس نے ہمارے رزق کو بھی اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے تو جب رب کائنات نے ہمارے رزق کو اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے زندگی کی گاڑی بھی وہی چلا رہا ہے تو پھر ہمیں اس حوالے سے مطمئن ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں آخرت کو دعو پہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ روحانیت کا تعلق آخرت سے ہے اس لئے کسی بھی پیر کا انتخاب کریں بہت سوچ سمجھ کر کے انتخاب کریں بغیر شریعت کے علم کے اگر کوئی شخص جو ہے آدمی میدان طریقت میں قدم رکھتا ہے تو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گھومنے والا گدھا علماء اور صالحین امت فرماتے ہیں کہ بغیر علم شریعت حاصل کیے جو طریقت میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہ شیطان کا مسخرہ بن جاتا ہے شیطان کا کھلونہ بن جاتا ہے اور شیطان اس کی ناک میں کچھا دھاگا ڈال کر جدھر چاہتا ہے اس سے بھوماتا رہتا ہے اس لئے ہمیشہ اگر آپ آخرت کے لئے پیر کا انتخاب کر رہے ہیں تو ایسے عالم دین کا انتخاب کریں جس کا سلسلہ کہیں منقطع نہ ہو جو عالم دین ہو ایک اچھے گھرانے سے جس کا تعلق ہو اور سلسلہ جو ہے تسلسل کے ساتھ ہمارے بزرگوں سے ملا ہوا ہو اور خاص طور سے اس بات کو دیکھیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں کہیں خلل پیدا نہ ہونے پائے اگر ذرا بھی کہیں خلل پیدا ہو گیا تو وہی پر پچھلے تمام بزرگوں کے سارے سلسلے سارے فیضان منقطع ہو جائیں گے اگر ذرا بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں خلل پڑ گیا اس لئے خاص طور سے اس بات کا لحاظ ضرور کریں آج کل آپ کے گلی اور کوچے میں ایسے ایسے ولی گھونتے ہیں جو حضرات شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں جو صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کیا کرتے ہیں جبکہ پیران پیر حضرت غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اتھار یہ دونوں ایک انسان کے لئے ایک بند مومن کے لئے ایسے ہی ہیں جیسے کی انسان کی دو آنکھیں ہیں اگر ایک آنکھ پہ ایتن کا چلا جائے تو ایسی صورت میں وہی آدمی تکلیف میں پڑے گا دوسری آنکھ میں تین کا جائے تب بھی اسی کو تکلیف ہوگی صحابہ کے اوپر اگر چوٹ پہنچتی ہے تب بھی اہل سنت و جماعت ہی کے عقیدے میں خلل پڑے گا اہل بیت اتھار کے اگر ان کی عظمتوں کے اوپر فرق پڑتا ہے تب بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر فرق پڑے گا اس لئے بنیادی باتیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قاب میں حضرت بشرحافی کو بشارت دیا تھا اس میں کہا تھا تین باتیں ذکر کی تھی ایک تو یہ کہ تُو میرے سنت پر عمل کرتا ہے تب تجھے یہ مقام ملا دوسرا یہ کہ صالحین امت کی تُو خدمت کرتا ہے تب تجھے یہ مقام ملا تیسرا میرے آقا نے فرمایا تُو میرے صحابہ میرے اہل بیت سے اتھار سے محبت رکھتا ہے تو اہل بیت اتھار کی محبت بھی ہمیں چاہیے صحابہ کی ہمیں عزبت بھی چاہیے اگر یہاں پہ کہیں خلل مل جائے تو آپ اس سے رشتہ اور ناتہ توڑیں اور ایسے پیر کا انتخاب کریں جو آپ کو صحابہ کی عزبت بھی دے سکے اہل بیت اتھار کی محبت بھی دے سکے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين